ہلو فرینڈس ایک بار پھر آپ کو بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل آئی ہے سنساری مل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں آپ پر بات کرنے والے ہیں مہاتمہ جوتیوہ فولے رویلکھنیو سوی دیلیوریلی کے مین اگزامنیشن فارم انڈر گوجیٹ کورس لائک ایس بی ای بی ای سی بی کوم اور ایم ای ایم ای سی ایم کوم کے دوستو ایسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا ایک نومیمبر سے فارم بھر نائی سٹارٹ ہو چک یادی آپ کسی بھی کورس کے فرسٹیئر کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ ہمارا ساتھ بنے رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر پورا فارم فل کر کے بتانے والا ہوں یادی آپ سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹ ہیں یا پھر تھرڈیئر یعنی کی فینلیئر کے سٹوڈنٹ ہیں کسی بھی کورس کے تو اس کے لیے میں آن لیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ان سٹوڈنٹ کو کسٹیپ سے اپنا جو فارم ہے وہ فل کرنا ہے تو اس ویڈیو کو جو لنک ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی نیچے � اس کے علاوہ اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپسن باکس مل جائے گی جیسے ہی آپ اس ویڈیو پر آ جاتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اسٹیپ سے انٹرفیس آگا جو کہ آپ یہاں سکین پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے لیپٹ سائیڈ میں دو بار آپ کے سامنے تین لائنس یہ آپ کو دکھائی دیں ایک اوپر یہ تیل لائنس ٹھیک ہے اس پر آپ کو کچھ نہیں کرنا نیچے والی جو تھیل لائنس ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ج جیسے آپ یہاں نیچے والی تھیل لائنس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس ٹیپ سے یہ اوپسنس جو ہیں یہ اوپن ہو کر آ جائیں گے آپ اس ویبسائٹ کو لائپٹ آپ پی سی اے دیکسٹوپ میں اوپن کریں گے یہ ساری اوپسنس آپ کو یہاں پر ملیں گے لائنس میں بڑا آپ کو جو اوپسن چوز کرنا ہے اسے آپ یہاں سے دیکھ لیجئے فیل نیوم فارم ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پر جو اوپسن آ رہا ہے اس والے اوپسن کو ہم چوز کریں گے اس کے اوپسن پر پہنچ جائے فیل نمبر پر پہنچ جائے جو اوپسن سیلیٹ کرنا ہے اسے ایک بار دیکھ لیجئے آپ کو یہاں اپسن سیلیٹ کرنا ہے یو جو پی جی اور لی ریگلر فارم اس کے بعد آپ کے سامر میں کچھ سٹیکٹس انٹرفیس دنگا ہے سب سے پہلے آپ پر آپ کو اپنے اگزام ٹائپ سیلٹک کرنا ہے آپ کون سے کورس سے بلانگ کرتے ہیں یعطی آپ پہ Cityático لانگ کرتے ہیں تو mencionasan سیلٹک کرنا ہے پی جی کورس سے بلانگ کرتے ہیں تو پی جی کی والے آپسلین سیلٹک کرنا ہے اس کے ساتھ ایک چیز کا خاص دیان رکھنا ہے یعطی کسی بھی کورس ہوگی کسی بھی جیر میں آپ فیل ہو گئے تو دو بارے سے آپ کو اسی کورس کے اسی year میں admission لینا ہوتا ہے یادی آپ PG کے access student ہیں تو PG والے پر click کیجئے یادی آپ PG کے access student ہیں تو PG والے پر آپ کو click کرنا ہے PG سے مطلب یہاں پر یہ ہے MAMSCM.com MSC Agriculture اور UG کا مطلب یہ ہے BABSCB.com یہ آپ کا UG کا مطلب ہے اس کے according یہاں پر آپ کو select کرنا ہے پھلال ہم یہاں پر regular course کا form fill کریں گے access student جو بھی ہوں وہ اپنا form fill کر سکتے ہیں اسی tab سے کوئی بھی دکھت نہیں ہوگی تو ہم UG پر click کرنیں گے ابھی regular course کا form fill کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ جو exam type select کریں گے اس کا according یہاں سے آپ کو اپنا course select کرنا ہے تو ہم بھی یہ first date choose کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں university registration number کے مادیم سے آپ کو اپنا form search کرنا ہوگا تو یہاں پر ہم click کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کا جو بھی university registration number ہے اسے لکھ دیجئے جن student نے بھی یہاں پر intense exam کے مادیم سے admission لیا جیسے کی msc میں intense exam ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر intense exam کے مادیم سے جنہیں students نے admission لیا ہے intense exam کا جب آپ نے form fill گیا ہوتا اس کا registration number form کا ٹھیک ہے یا پھر آپ نے جو admit card download گیا تھا intense exam دینے کے لیے admit card پر جو roll number تھا یا پھر آپ اس roll number کو لکھئے دونوں میں سے کوئی بھی ایک number یہاں پر آپ لکھیں گے ٹھیک ہے آپ کا جو form ہے وہ آسانی سے open ہو جائے گا جنہیں student سے intense exam نہیں دیا تھا merit ways for admission ہوا تھا کسی بھی course میں چاہیں b.a میں چاہیں b.c میں چاہیں b.com میں اس کے علاوہ m.a میں یا پھر m.com میں تو ان students نے مای یا جون کے منت میں آپ دھیان کیجئے آپ نے religion university کے official website پر ایک admission form fill گیا تھا admission کے لیے اور اس form کی جو copy تھی آپ نے اپنے college میں بھی submit کی تھی admission کے لیے ٹھیک ہے تو اس form پر آپ کو جو registration number تھا اس registration number کو آپ کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لائیے چاہیں college سے ڈھونڈ کر لائیے اس registration number کو ہی یہاں پر آپ کو fill کرنا ہے ٹھیک ہے without registration number کے آپ اپنے form fill نہیں کر پائیں گے آپ نے جو email ڈی ڈالی تھی اس پر بھی ایک email آتا ہے یا دی آپ کو پاس وہ email ڈی ہے تو آپ اپنے mobile میں کہیں پر بھی login کیجئے وہاں سے آپ اپنا registration number ڈھونڈیے کچھ student کے پاس registration number نہیں ہوگا اور وہ پریسان ہوں گے تو آپ پریسان نہ ہوں آپ directly college میں visit کیجئے وہاں سے اپنا registration number معلوم کر لیجئے وہ لوگ بتا دیں گے ٹھیک اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنے father name لکھنا ہے full father name یا دی father name نہیں لکھیں گے تو آپ mother name بھی لکھ سکتے ہیں آپ mother name لکھ دیجئے full name ٹھیک ہے misspelling mistake نہیں کرنا ہے چیچک آپ کو خاصتیاں رکھنا ہے اس کے بعد یہ جو capture code ہے اسے اٹھا کر ادھر ڈکھئے ٹھیک ہے یعنی کی مطلب یہاں پر لکھئے میرا مطلب لکھ دیجئے یہاں پر یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے capture code تو یہ جو یہاں پر ایک circle کا ننہا والا انسان چھوٹا والا ٹھیک اس پر آپ ایک بار click کیجئے جیسے آپ یہاں پر click کریں گے یہ جو capture code ہے یہ automatically change ہو جا گیا ایک بار ہم آپ کو دکھا دینا ہے ہو سکتے ہیں کچھ students آپ ایک بار click کریں گے آپ کے سامنے اس tab سے option آ جائیں گے اور آپ یہاں next page پر redirect ہو جائیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو tick لگانا ہے ٹھیک ہے اس box میں ایک بار tick لگا دیجئے manual لکھت نردیسوں کو دھیان سے پڑے ہو سمجھ لیا ہے اور سمجھ لیجئے نردیسوں کو ٹھیک ہے کیا case میں بتایا گیا اس کے بعد proceed to restoration form پر آپ کو click کرنا ہے اس کے بعد آپ next page پر سمجھئے گا کوئی جلدواجی نہ کیجئے گا ٹھیک ہے اور ایک چیز آپ کو خاص دیا رکھنا ہے اگر کوئی بھی mistake یہاں پر آپ سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دھوکے سے بھی تو آپ اسے correction نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے چاہیں آپ کتنے بھی کوسس کیجئے اور اس کے لیے آپ کو یہ جو health line number یہاں پر دیا گیا ٹھیک ہے یہ سے آپ دھان سے نوٹ کر لیجئے اس health line number پر ہی آپ کو contact کرنا ہے وہ ہی آپ کو بتائیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ college سے بھی مشکل سے یہ correction ہوگا ٹھیک ہے تو بس یہاں پر آپ کو جو اوپر health line number دیا ہے اس پر ہی آپ contact کیجئے دھوکے سے کوئی mistake ہو جاتی ہے فیلال میں آپ کو پہلے ہی سمجھا رہا ہوں آپ mistake مت کریے نہیں تو پریسانی بہت ہوگی آپ کو ٹھیک یہاں پر university number automatically آگا roll number میں کچھ پھر نہیں کرنا ہے اس میں یہاں involvement number یہ second year اور third year کے student کے لیے ہوتا ہے name آپ کو automatically آ جائے گا father name mother name اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کی date of birth یہ سب automatically آ جائیں گے category بھی automatically آ جائے گی already fill QE اس کے بعد سب category بھی automatic آ جائے گی اس کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا gender select کرنا ہے male or female اسے آپ کو select کرنا ہوگا اس کے بعد کیا کرنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ پا رہوں گے personality جو کہ automatically آ جائے گی اس کے بعد domicile state میں آپ کو اس state کو select کرنا اسے state میں آپ رہتے ہیں برطمان سمیہ میں یا آپ اتر پردیس میں رہتے ہیں تو یہاں سے up select کر لیجی اگر آپ ادھر کسی state کے نیوازی ہیں تو اسے آپ یہاں سے select کریجیے لیجن automatically آ جائے گا current address میں current address لکھنا پڑے گا آپ کو permanent address but automatically آپ آپ fill کیا ہوا مل جائے گا اس کے بعد کیا کرنا جب آپ نیچے آئیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں medium ھنڈی یا ھنگلیس دو میڈیم ہوں گے آپ کے سامنے جس مادیم کو بھی select کرنا چاہتے ہیں ہنڈی کو select کجئے انگلیس کو select کنا چاہتے ہیں تو انگلیس کو آدھا number میں یہاں پر آپ آدھا number لکھنا ہوتا آجائے گا اور email ایڈے بھی اپنے آپ سے آجائے گی اس کے بعد یہاں پر کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ مائیگریشن پر پہنچ رہا اس کے بعد آپ کیا کرنا ہوتا ہے یہاں سے آپ کو اپنے course کے according آپ کے subject ہوتے ہیں اس subject کے according یہاں پر آپ سبجیک چوز کرنا ہوتے ہیں یہاں بی اے کرتے ہیں تو اس step کو پتائیو گا چار سبجیک ہوتے ہیں تو چار سبجیک چار کولم یہاں پر آپ ملیں چار میں آپ کو اپنے سبجیک جو ہے اس چوز کر لینا بی اے سی کرتے ہیں تو بی اے سی میں تین سبجیک ہوتے ہیں تو اس step سے یہاں پر آپ سبجیک میں اپنے سبجیک اس چوز کر لینا ہے environmental science کا یہ compulsory qualifying ہوتا ہے اس کے ساتھ اس sports and physical education یہ دو پیپر یہاں پر objective type ہوتے ہیں جنہیں student کو معلوم نہیں ان کے لیے بتانا چاہوں گئی یہ automatically یہاں پر آ جائیں گے سب student کے لیے کمبل سری ہوتے ہیں دینا تو اس پر آپ کو کچھ کورس کی ڈیٹیلز یہاں پر مل جائے گی ٹھیک اس کے بعد آپ یہاں پر کیا کرنا ایک چیز کا خاص دیا رکھنا ہے جو student under graduate course کا فرم فیل کرنا ہے پھر post graduate کا تو اس کے لیے ایک مادیم سے کیا ہے تو انہیں یہاں پر جو box مل لائے ٹھیک ہے یہ دو box یہاں پر آپ کو مل گے اس پر آپ کو ٹک لگانا ہے آپ جو class distance موڈ میں کیا ہے اس course کے آگے یہاں پر آپ ٹک لگانا ٹھیک ہے اگر 10 کیا تو 10 میں 12 کیا تو 12 میں آپ ٹک لگانا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں نیچے آئیں گے آپ پہلے ہی form فیل کرنے سے پہلے ہی اپنے passport سیٹ کا ریزسینٹ فوٹوگراف اسکین کر کے رکھ لینا اس کے ساتھ ایک سیگنیچر آپ کو بلینک پیپر سادھ پیپر پر کر کے رکھ لینا اسکین کر کے ٹھیک ہے اور جو آپ کی فائل کا سائج ہو 20 کے وی تک یہاں پر اسے جیئے سائج یہاں پر نہیں لے گا یہاں سے جب آپ چوز فائل پر کلک کریں گے اس میں آپ فوٹو سکین کر کر اپلوڈ کر نا اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا سگنیچر سکین کر کر اپلوڈ کر نا ہے یہ جو capture code ہے یہاں پر اسے سمیسن فیس سب سب سٹوڈنٹ کی لئے الگ الگ آ رہی سب colleges کے لئے سب courses کے لئے آپ اسے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد جو بھی یہاں لیجئے گا فیوچر میں آپ بہت کام آنے والا ہے اور جو آپ فورم ہے آپ اسے انیوار روپ سے جمع کر دیں کوئی بھی چھاتر کو کوئی بھوکت پڑے گا تو جو نقصان ہوگا چھاتر کوئی بھوکت نہ پڑے گا جو فورم میں ویٹنے ہوگا اور اگزام میں بھی ویٹنے سے بنچت ہو سکتا ہے تو اس چیز کا خاص دیان رکھنا امید کرتا ہوں آپ کو جان کرتا گئے ہوگی رویل خان یونیورٹی سمدھ اور بھی جان کر گئے چینل کو سبسکر کر کے ویل